ایک بہن نے فرمایا کہ ہم عورتیں اجتماعات میں جاتی ہیں تو وہاں آخر میں دعا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے تو کیا ہم گھر میں بھی پانچوں نمازوں کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہم پر لازم ہوگا تو بہن ایسا نہیں ہے نہ ان محافل کے اندر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پر محافل کے آخر میں یا جمعہ کے نماز کے بعد سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں فرضیہ واجب نہیں اور اس کی علامت اور دلیل کیا ہے کہ ہم خود سنیوں کی مسجد میں اگر پوری بھری ہوئی ہے مثلا ایک ہزار نمازی ہے تو آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کوئی دس بیس پچاسی ہوتے ہیں باقی سارے چلے جاتے ہیں تو اب اگر لازم کرتے تو پھر ان کو بھی ٹھہرنا ان کو بلکہ ڈانٹتے ڈپٹتے اور ان کو سخت الفاظ کرتے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں سعادت کی باتیں نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں تو جب یہ محافل کے آخر میں پڑھنا لازم نہیں تو پھر پانچ نمازوں کے بعد پڑھنا کیسے لازم ہو سکتا ہے یہ لازم نہیں ہاں اگر آپ چاہیں کہ نماز ختم ہو دو سیغے دو جملے دو شیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ لیں اس میں حرج بھی نہیں ہے آہست آواز میں کیونکہ آپ خاتون ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک لڑکی کے دانت اگر ٹیڑے میڑے ہوں تو اگر وہ ان کو خراج کروا کے سیدھا کروائے اور پھر اس پہ کوئی کور وغیرہ چڑھوا لے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے دیکھیں بعض اوقات ٹیڑے دانت برے نہیں لگتے ہیں بلکہ اس سے چہرہ خوبصورت سا لگتا ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر تو بالکل اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں بلا اجازت تغیر کرنا شرعن منع ہوتا ہے جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے راندہ درگاہ کیا اور اسے جنت سے اتار کر اپنی بارگاہ سے زلیل و رصفہ کر کے باہر نکالنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے محلت دے دے قیامت تک اللہ نے اس کو محلت دی تو اس کے بعد اس کے جو چند باتیں تھیں جو قرآن میں بھی مذکور ہیں اس میں سے یہ تھا کہ میں ضرور لوگوں کو اس طرف لے کر آوں گا کہ وہ تیری پیدا کی ہوئی چیزوں کو تبدیل کر دیں گے انہیں بدلیں گے جانوروں کے کان کٹیں گے تو یہ اس نے ایک طرح سے دعویٰ کیا کہ میں ایسا کروں گا تو گویا کہ جب آپ کا چہرہ خوشنما ہے کسی چیز سے بدنمائی کی طرف مائل نہیں تو پھر خامخان خوبصورتی کی طرف آنے کی کوشش کرنا یا زیادہ خوبصورت بننے کے لیے اللہ تعالی کی تخلیق میں تغیر کی کوشش یہ منع ہے لیکن فرض کرنے کے وہ دانت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے چہرہ بدنمائی محسوس ہوتا ہے اور بچیوں کے رشتے میں فرق پڑتے ہیں یا بعض اوقات مہو چھپا لیتی ہیں شادی ہو جاتی ہے پھر شوہر کی بے رغبتی کا سبب بنے تو ایسی صورت میں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے ڈاکٹرز کے مشورے سے جو آپ کے لیے باعث سے ضرر نہ ہو کیونکہ بعض اوقات اس قسم کے چیزیں اختیار کرنے سے پہلے سے زیادہ انسان بدنمائی ہو جاتا ہے بہت سے لوگ پلاسٹک سرجری کراتے ہیں ہونٹ موٹے کرنے کے شوق ہو جاتے ہیں اور چہرہ بگڑ جاتا ہے بالکل تو اس لیے کسی اچھے ڈاکٹرز سے مشورہ کر کے اور پھر کروا سکتے ہیں لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہو پہلے ہی چہرہ خوشنمہ ہے بدنمائی نہیں ہے تو پھر منع ہوگا اس نے پوچھا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ سکتے ہیں اور کیا ایسے ایسوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا جائز ہوگا دیکھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے میں تو حرج نہیں ہے کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں یعنی اللہ کا مال ہیں اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ یہ کسی کافر کے لیے اس کا استثناء ہے کہ مسلمان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اقرار کر سکتے ہیں کافر کے لیے نہیں کر سکتے ہیں ہر ایک نے جانا ہے ہر ایک کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی لہٰذا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن دعائے بخشش و مغفرت میں حرج ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر واضح فرما دیا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اسے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا اور دعائے بخشش و مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مر کے جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا یا ڈیریکٹ بھی جا سکتا ہے تو گویا کہ آپ کا ان آیات پر اعتماد و اعتقاد اور عقیدہ نہ رہا جن میں اللہ تعالی نے ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی خبر دی ہے اور قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی اگر آپ شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے مضمون کے خلاف مضمون کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں تو آپ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے لہذا جو بھائی بہن ریسٹ ان پیس یا اور دیگر دعائیں وغیرہ لکھ دیتے ہیں یا اس کے لئے دعا کرتے ہیں سب کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا یاد رکھیں کہ کافر کو جو کچھ وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے مرنے کے بعد کوئی رہت نہیں یہ پوسیبل ہے کہ اللہ تعالی کسی کافر کو اچھے عمل کے بدلے میں ایمان عطا فرما دے پھر تو وہ مسلمان ہیں اور آپ کا پتہ بھی چل جائے تو آپ دعا بخشش و مخفت کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو اب اس کے لئے یہ سوچنا کہ شاید اللہ رحم کر دے گا سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن پاک میں شک کر رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے اس کے خیال رکھیں آخری بات بس میں اس پہ بیان ختم کروں گا خدارہ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وہ اس عمر کے حصے تک پہنچ چکے ہیں جس کے بعد بظاہر اللہ تعالی کی بارگاہ میں بلاوے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اہل سنت کو میں ایک یتیمی کی کیفت میں دیکھتا ہوں حالانکہ خدا کی قسم جتنا ٹیلنٹ اللہ نے اہل سنت کو دیا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں ہر مکتب میں فکر کو چیلنج کرتے ہیں سامنے بیٹھو ہمارے ٹیلنٹ آپ سے فوقی ہوگا کاش علماء بھی تشریف فرما ہے اور یہ میں پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں ہماری یہ عادت نہیں ہے بذرگوں کی برکت سے ہی کہ موں کے اوپر تعریف کی جائے لیکن میں آپ سب سے کوئسٹن کرتا ہوں آج اگر مفتی مولیبر ایمان صاحب فردہ فرما جاتے ہیں ہے کوئی شخصیت ان کی جگہ لینے والی مجھے بتائیں لیکن ہم نے بھی کہا ہوا ہے مفتی صاحب آپ فوت ہو پھر دیکھیں ہم ملار بناتے ہیں اور چادریں کیسے چڑھاتے ہیں اور کیسے لوٹے لگاتے ہیں اور کیسے آپ کی کرامات معروف کرتے ہیں زندگی میں مفتی صاحب کی قدر کرتے ہیں میرا ذہن ایسا کہتا ہے اور اکابرین سے بھی اس کی تائد مجھے حاصل ہوئی ہماری ایک مرکزی شورہ ہونی چاہیے جس کے ہیڈ مفتی مولیبر احمان صاحب پھر مفتی صاحب جس کو چاہیں اس شورہ کے اندر لے کر یہ شورہ اہل سنت کی پولیسی میکر بھی ہو ہمارے آپس میں اگر کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر لا کے حل کیا جائے گا اگر میری غلطی ہے امیر کی نہیں ہے مجھے سرنڈر کرنا چاہیے مجھے ان سے معافی مانگنے چاہیے اور مسئلے کو فتم کرنا چاہیے اگر فتوہ نکلے گا تو مرکز سے نکلے گا اور سب کو من نوعان اس کو قبول کرنا ہوگا ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہر گھم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک کوئی اعتراض سامنے آتا ہے جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے وہ جواب دے دیتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں معاملے کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے سارا ہمارے خاتے میں آتا ہے خدارہ میں گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مفتی صاحب ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر چلے جائے مفتی صاحب کی قدر کریں اختلافات ہر ایک کی ذات سے ہو سکتے ہیں مجھے حضرت سے ہو سکتے ہیں ان کو میری ذات سے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے قطع نظر ان اختلافات کے قطع نظر بعض بہت سے معاملات کے ہمیں سوچنا چاہیے ایک شخصیت موجود ہے اگر قدر نہیں کریں گے تو نقصان کتنا بڑا ہوگا حضرت کو تو کوئی نقصان نہیں میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ حضرت کو دیکھو اس عمر کے اندر مسلسل کام مسلسل کام تو یہاں کا دورہ وہاں کا دورہ ادھر جانا ادھر جانا آسان کام ہے ایک شخصیت ہے لیکن ہم نے مشاورت میں ان کو چھوڑ دیا ہم نے پولیسی میکنگ میں ان کو چھوڑ دیا ہم نے کوئی لاعمل ہے سننیوں کے پاس ہی بتائیے کوئی ہے ہماری فیوچر پلیننگ بلکل ہمارا گھر ہو گیا ہے صبح اٹھتے ہیں تو بعض اوقات دھر والے کہتے ہیں آج کیا پکے گا بتا کر جائیے گا سب سے بڑا ٹینشن گھر میں یہ یہ پکے گا کیا ہم لوگ نے بھی ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آج کہاں جانے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ختم ارے بھائی آل سنت کا بڑی بڑی شخصیات جا رہی ہیں اگر ان کی مشاورت پر عمل کر کے ہم نے آل سنت کے فیوچر کو سیپ اینڈ سوکر نہیں کیا چلی گئی نا سمالنا مشکل ہو جائے گا یاد رکھی کوئی نہیں سمال سکتا کسی کے انڈر جمع ہونے کے لئے تیار نہیں کسی میں اتنی صلائیتیں نہیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی مسکہ نہیں ہے کوئی جھوٹی تعریفیں نہیں اگر میں غلط ہوں آپ میری اصلاح کر دی جائے گا اگر میں صحیح ہوں تو غور ضرور کر لی جائے گا اللہ تعالی مفتی صاحب کو جرازی عمر برخیر عطا فرمائے مفتی صاحب ہمارے ہیڈ ہونے چاہیں ایک جب تک اہل سنت کی مرکزیت قائم نہیں ہوگی کبھی نہ آپ کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی آپ کسی بھی مخالف کو اس کے کیے گئے اعتراض کا ٹھوز جواب دے سکتے ہیں جو جواب دینے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اب دیکھئے ابھی مفتی صاحب نے جو فتوہ مرتب کیا تھا چشتی رسول اللہ کے مسئلے کے اوپر مدلل زبردست قسم کا ایک جواب آیا زبانے بند ہیں اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کے لئے ہم علماء کو چاہیے مجھتالیبین کو اور علماء کو چاہیے کہ ہم اس میں بیٹھیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور سنجیدہ کوشش کریں ہمارے اکثر رہیس ہوتا ہے تقریر بڑی زوردار ہوتی ہیں بھاشن زبردست قسم کے ہوتے ہیں اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں لنگر خاص طور پر جب پیٹ میرد ڈکار لینے گا گیا تھے اچھا یار تو اپنے جگہ جا میں اپنے جگہ جاتا ہوں دوبارہ جب ہوگا نا اگلے سال انشاءاللہ پھر بیٹھ کر سوگور و تفکر کریں گے اسی لئے ہماری کوئی پالیسی نہیں بنتی ہے اسی لئے کوئی ورکنگ کمیٹی نہیں بنتی ہے اسی لئے ہم ہر شعبہ ہائے زندگی میں بات کچھ شکست کے شکار ہو جاتے ہیں یہ عظیم شخصیت ہیں اللہ تعالی حضرت کو بہت عزتوں سے نوازے آپ کے فیض کو جاری اور زاری ساری فرمائے حضرت کو ہمیشہ زوال عزت زوال نعمت سے محفوظ فرمائے اور ہم جیسے طالبی لوگوں کو حضرت سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے آل سنت کو تعمیر و ترقی کی جانب گامزہ نکھنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین